جمع کشمیر میں بار سے بہت خراب حالات ہیں راج میں بار بارش اور بادل پھٹنے کی گھٹناوں کی وجہ سے نبے سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں سب ہی ندیہ اوفان پر ہے اور خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہیں رہت بچا افکارے میں سینہ انڈی آر ایف کی ٹیم اور پولس کے جوان دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں گریمنٹری راجنات سنگھ شنیوار کو خود پروباوت علاقوں کا ہوائی سرویکشن کریں گے ہر طرف پان میدانی لاکے ہو یا پہاڑ ندیوں کے پاس کے علاقے ہو یا تھوڑی دور جمع کشمیر کے زیادہ تر حصوں بار نے تباہی بچا رکھی ہے جو کسر باقی تھی اسے چار دنوں سے جاری بارش میں پورا کر دیا ہے یقین نہ ہو تو یہ دیکھئے یہ ہے جمع کشمیر کے رازدھانی شنگر کی مکھے ساتھ وہ سڑک جو ائرپورٹ کی اور جاتی ہے لیکن یہ سڑک آج ندی جیسی دکھنے لگی ہے گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن جوکھن کے ساتھ پانی کے سامنے ستہ اور طاقت تک بے بس ہے ایسا نہیں ہوتا تو فرارٹے سے بھاگنے والی اس لال برکی کار کو کمانڈو اور پولس کے جوانوں کو دھککہ دینے کی نوبت نہیں آتا شنگر سے صبح کو ایک بھی ویمان اڑانے پر شنگر سے بہنے والی دودھ گنگا ندی کے باندھ کا حصہ لہروں میں اوفان کی وجہ سے کیا ٹوٹا شہر میں تباہی آ گئی گاڑیاں پڑی ہیں ہمارے بچے اندر پڑی ہیں آپ عورتیں ساب اندر کوئی ریسکیو نہیں یہ کھالی بیان بازی کر رہے ہیں کچھ نہیں راج کی ہر ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے جھیلم ندی تو خطرے کے نشان سے ساتھ فیٹ تک اوپر بہ رہی ہے یہی حال تبی ندی کا ہے تبی ندی نے جب وکرال روپ دھارن کیا تو کوئی لوگوں کے گھر بہ بہ نوبت پریوار اور مویشیوں کے ساتھ سڑک پر رہنے کیا گئی عام لوگوں کی چھوڑی مویشیوں تک کو رہنے اور چارے کی سمسیاؤں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے ہر کوئی بچے خوچے سامان کے ساتھ سرکشف تک آنے کی تلاش میں نظر آتا ہے چناب میں ریور کا جو لیول ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے تابی میں اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی خطرہ بنا ہوا ہے اور خاص کر جو لوگ جن کی کچھے مکان ہیں ان کے اوپر کافی خطرہ ہے اسی لئے ہم لوگ جہاں جہاں لوگ پانی کے پاس میں ہیں ان کو رات کل دو دن سے سیف جگہ پر ان کو شفٹ کر رہے ہیں بار اور بارش کی وجہ سے اب تک کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے ڈگڑے حالات کو دیکھ کر کینڈری اگریہ منتری راجنات سنگھ نے علاقے میں انڈی آر ایف کو چھے ٹی میں بھیجنے کے حدیث دیئے ہیں انڈی آر ایف کی یہ ٹی میں باڑھ پروہاویت علاقوں میں کام کریں گے جمبو کشمیر میں باڑھ سے مرنے والوں کے پریبار والوں کو فردھان منتری راہت کوشت سے دو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے گروہ آر کی رات مکھی منتری عمر عبداللہ نے بھی پروہاویت علاقوں کا دورہ کیا عمر نے بھی راہت بچاؤ کے کام کے لیے بیس کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے جمبو میں چناب ندی افان پر ہے شنگر سے لے کر گاندربل کلگام تک گھاٹی کا کونہ کونہ افنتی ندیوں کے کحرام سے کراہ رہا ہے سڑکوں پر گھروں کے آہاتے میں گلیوں میں چوک چورہوں پر ہر طرف جماع پانی سے لوگوں کی زندگی رکھ سی گئی ہے گجرگوں کا دعویٰ ہے کہ کشمیر نے قریب 35 سال بعد ایسا منجر دیکھا ہے شنگر کے اسپتال، اسکول، کولی سرکاری غیر سرکاری عمارتیں باہر کے پانی میں ڈوبی ہیں اس لیے اسکولوں کو سموار تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے مہتاب اشنو دیوی شنائن بون نے شردحالوں سے فلحال درشن کے لیے نہ آنے کی اپیل کی ہے دکشن کشمیر کے 30 سے 35 گاؤں باہر میں ڈوبے ہیں موسم ویوہاک کی معنی تو کشمیر گھاٹی میں آفت کی بارش ابھی جاری رہے یعنی مصیبت کے دن ابھی باقی چار دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کے کارن جمو کشمیر میں جیون تھمسہ گیا ہے ندی نالو میں بڑھتے جل ستر کے کارن سینکڑوں اور گاؤں باڑ کی چپیٹ پہ آ گئے ہیں کئی قیمتی جانے چلی گئی ہے کروڑوں کا مالی نقصان ہوا ہے اور اب راحت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے پرار تھناؤں کا دور بھی شروع کر دیا ہے تاکہ قدرت کے اس کہہر سے نجات مل پائے خالد حسین کشمیر آئیوین سیور